تو سبھی آتما گیانی پورش جو آپ کتنوں سے ملی ہیں؟ میں نے کئیوں کے بارے میں سنا ہے جیسے کرشن یا محمد یا رام یا عیسیٰ مسیح بدھ سبھی آتما گیانی مہا پورش جو اس دھرتی پر ہوئے ہیں ان کے جن میں یا مرتی کا کچھ ذکر ہے اور جب شف کی بات آتی ہے جیسا کہ آپ کہتے ہیں اور میں نے پڑھا بھی ہے کہ وہ سویمبھو تھے اور میں اکثر آپ سے سوال پوچھتی ہوں کیا وہ ہوا میں گائب ہو گئے اور شہد ایسا ہی کچھ ہوا یہاں تک کی جن مہیلاوں سے ان کا ویوا ہوا ان کے ساتھ ان کے بچے بھی پیدا نہیں ہوئے اور وہ کم سے کم آپ انہیں جن سنکھیا کے لیے دوشی نہیں ڈھائرا سکتے سب گروہ میں ایک بہت بہت پورن بات پر آنے والی ہوں ایسی ایک تھیاری ہے کہ مجھے لگا کہ جن سنکھیا بھی بہت مہت پورن ہے ایسی ایک تھیاری ہے کہ شف ایلین ہے میرے پسندیدہ نردیشک کرسٹوفر نولن نے یہ فلم بنائی انٹرسٹیلر جو میری پسندیدہ فلموں میں سے ایک ہے جس میں وہ لگاتار کچھ جیووں کو وہ کہہ کر سمبودت کر رہے ہیں وہ سمپر کر رہے ہیں وہ ہم سے باتیں کر رہے ہیں وہ ایسا کر رہے ہیں پر انہوں نے یہاں کبھی سپشٹ نہیں کیا کہ وہ کون تھے جیسے کہ وہ ایلین تھے یا وہ ایشور تھے وہ کون تھے اور ستگرو جیسے مجھے لگتا ہے کہ میں نے اسے محسوس کیا ہے جیسے جب مجھے کوئی creative idea آتا ہے تو مجھے اپنے دماغ میں کوئی ایسی چیز نہیں ملتی جو اس کا سروت ہو یا بلکل ایسا ہے مانو میرے سر میں ایک چٹھی آگیری ہو ایسا لگتا ہے کہ یہاں کسی بہاری دنیا سے ہے یہ confession نہیں ہے میں جانتی ہوں کہ یہ confession ہے پر لیکن لیکن ستگرو کیا ایسا ہے کہ ہم بہاری دنیا کے جیموں دوارہ چلائے جا رہے ہیں چاہی ایسا ہے تو وہ لوگ جنہیں انسانی بدھی پر بھروسہ نہیں ہیں وہ اوپر دیکھتے ہیں کہ بدھی کہیں اور سے آئے گی ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ دیکھئے اس دیش میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو بہت مہتپون ہیں جنہیں دربھاگے سے ورطمان پیڑھی پوری طرح سے بھول گئی ہے یا بہت کم لوگوں کو یاد ہے اور باقی کی دنیا میں کچھ جگہوں میں انہوں نے پہچانا باقی جگہوں میں یہ نہیں ہے بات بس اتنی ہے ہم جس یوگی کی بات کر رہے ہیں کیا وہ مانو ہیں کیا وہ کہیں اور سے آئے ہیں دیکھئے کئی چیزیں ہیں جیسے آپ نے کہا ان کے کوئی ماتا پتہ نہیں ہے جب آپ شپ کے بارے میں بات کرتے ہیں ان کے کوئی ماتا پتہ نہیں ہے کوئی جنم ستھان نہیں ہے کسی نے انہیں بڑھتے ہوئے بچے کی طرح نہیں دیکھا ہر سمائے جب بھی ہم نے دیکھا وہ لگ بھگ اسی آئیو کے تھے اور ہم نہیں جانتے کہ ان کے مردیوں کہاں ہو اتنے مہتوپوند ویکتی اس سمائے میں کی اگر ان کی کہیں مردی ہوئی ہوتی انہوں نے ایک مندر بنایا ہوتا وہ ان کے لئے کسی طرح کا کوئی سمارک بناتے ایسا کچھ نہیں ہوا تو کوئی جنم نہیں ہے کوئی مردیوں نہیں ہے کوئی ماتا پتہ نہیں ہے کوئی بھائی بندھوں نہیں ہے ایسا کچھ نہیں ہے جس سے صد کیا جا سکے کہ وہ یہاں تھے کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ مان لے کہ وہ کہیں اور سے آئے تھے ضروری نہیں ہے